اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پانچ پارٹس ہو چکے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل نمبر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن باکس آپ کو مل جائے گا وہاں پر تمام لنک رکھی ہوئے اور بہت ضروری اگر وہ پانچ دن کی جو ویڈیوز ہیں اور وہ پانچ پارٹس آپ دیکھیں گے نہیں چونکہ ان کا تعلق کچھ نہ کچھ تھوڑا بھی تعلق آگے والے سبق اور آگے والے پارٹس سے ہے تو اگر آپ وہاں پر کچھ ایسی چیز میس کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے کی ویڈیو میں آپ کو سمجھنے میں difficult یعنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے مشکلی کا سامنا کرنا پڑے سچا ہے کہ آپ اس پارٹس کو ڈائریک نہ دیکھیں لیکن شروعات کے پارٹس کو دیکھیں اور اسے اچھے سے سمجھیں نہ سمجھ میں آئے تو کومنٹ کریں اور اسے میرا تو یہ کہنا ہے ایک آف نائن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہی اسے آپ دیکھیں اچھے سے ٹھیک ہے تاکہ ایک دھیان ہو کر مجھ سے دیکھ سکے ایسا نہ ہو کہ سائٹ میں کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں یا کچھ اور بھی یوز کر رہے ہیں اور پھر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس طرح اردو سیکھنا کا جو مقصد واصل نہیں ہو پائے گا کیونکہ انیس دن میں ہمیں کور بھی کرنا ہے اور یہ چھٹا دن ہے اور چھٹا پارٹ ہے تو آئی انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پارٹ نمبر پانس سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتائے تھا کہ جس طرح پیش کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اگر حرف کے اوپر پیش آجائے جیسے علی پر پیش تو او با پر پیش تو بو تا پر پیش تو تو اسی طرح پیش کی طرح ملتا جلتا جو حرف ہے وہ واو ہے یعنی جو پیش کام کرتا ہے وہی واو حرف ہے جس طرح یا کام کرتا ہے انہ زیر کا اسی طرح واو یہ پیش کا بھی کام کرتا ہے مثال کے طور پر انگلیش میں آسان ہی ہوگی سمجھنے میں جیسے ہم لکھتے ہیں بی یو تو کیا ہو جاتا ہے بو لیکن اگر ہم لکھے بی اور ڈبل او تو اس کو بھی ہم بو ہی پڑھیں گے لیکن لکھاوٹ میں اور جو الفاظ جو ڈکسنری سے لیے گئے وہ الفاظ تو وہی رہیں گے بس ہمیں اس کی پہچان کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے اور پہچان کو یاد کرنا ہے کہ کہاں پر صرف پیش ہوگا تو اس کی آواز بو ہوگی اور کہاں پر باقے بعد واو ہوگا اور اس کی آواز بو ہوگی تو یہ ہمیں بہت دھیان سے پڑھنا رہے گا کیونکہ یہ کنفیشن اسی میں تو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ کب پیش پڑھنا ہے صرف کب اس کو کیونکہ حرکت ہوتی نہیں زبر زر پیش ہمیں خود لگانے ہاں چلے یہ تو ایک آسانی ہوگا کہ واو ہو یا ہو تو اس کا ساؤنڈ واو ہو تو ہم باقے ساتھ واو ہو تو بو ہم کر سکتے ہوگا تو ہمیں بو پڑھنا ہے تو یہ بلکل توجہ دینے والی یہ مطلب کے چیز ہے تو اس میں بہت ہی دھیان سے آپ پڑھیں ہے آسان ہی لیکن بس ہمیں دھیان دینا ہے اور جو الفاظ یہاں پر آئیں گے بہت سارے الفاظ دکشنری میں سے لیے گئے تو ان الفاظ کو بھی ابھی ہی دیکھ لیجئے تاکہ آگے چل کر اردو مطالعہ میں آپ کو یہ الفاظ کام لگے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں آج کے جو ویڈیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے الف پلس واو تو الف پلس واو پیش ہے نا الف پلس واو پیش او اس کو ہم عربی میں اس طرح بھی پڑھتے ہیں حمزہ واو پیش او بس وہی ہے ٹھیک ہے اس طرح خو پلس واو ہے نا تو خو واو پیش خو اور با تو خوب دیکھیں اب یہ خوب لکھیں گے تو وہاں پر واو آئے گا اب یہاں پر واو اٹا دیں گے تو یہ لکھنا بھی غلط اور اگر اس طرح لکھا ہوا ہے تو پھر اگر غلط لکھا ہے تو پھر صحیح کیسے پڑھ سکیں گے صحیح پڑھنے کے لئے لکھا ہوا آنا تو صحیح ہونا چاہیے اور صحیح پہچانیں گے کیسے جب ہمیں پتا نہیں ہوگا کہ کہاں پر واو آنا چاہیے اس لئے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں چلے لکھنے کی کبھی ضرورت نہ پڑھے لیکن پڑھنا تو ہمیں ہے ہی اور اردو کورس ہم نے جوئن ہی اس لئے کیا ہے تاکہ ہم اردو سکھیں تو پھر سکھنے کے لئے یہ تمام چیزوں کی پہچان کرنا ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس طرح بھے اور واو ہے نا دیکھیں یہ بھا اور ہاں مل کر بھا اور واو تو بھو اور یہ تہ تو کیا ہو جائے گا بھوت اسی طرح دیکھیں دودھ اس طرح لکھا جاتا دال واو پیش دو اور دال ہاتھ دہ دودھ کیونکہ سٹرٹنگ میں جو سکھنے والے ہوتے ہیں بیگنرز لوگ وہ گلتی کر بیٹھتے ہیں کہ دودھ لکھنے کا بولو تو دال پیش دو لکھ دیتے ہیں لیکن دودھ میں جو ہے دو کی جو ساؤنڈ اس میں واو بھی آئے گا اس طرح آگے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جیسے کوف پس پلس علیف تو کا ہو جائے گا با واو پیش بو تو کیا ہو جائے گا کابو 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 کرنا اسی طرح آگے دیکھیں میم جھیم مجھ اور با واو تو مجبور با واو پیش بو مجبور یہ واو آئے گا بھائی یہ تمام حروف کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساؤنڈ تو اسی طرح ہو جائے گا جس طرح پیش کا ساؤنڈ تھا بس ان کی لکھاوٹ آپ دیکھ لیجئے کہ واو کے ساتھ مل جاتے ہیں جیسے ہمزا واو پیش او اسی طرح با واو پیش بو پے واو پیش پو تو جو چو خو ہے نا اس طرح دو دو رو ہے نا ہڑے واو اسی طرح زا واو تو زو سو شو اور دوت کو ہم زوت پڑھتے ہیں ہے نا اردو میں تو یہ کیا ہو جائے گا زو عو ہے نا اور یہ گھائن ہے تو گو فو کو کو گو گا فواو گو ٹھیک ہے اسی طرح آگے دیکھئے لو گو اور آگے نو ہی ہے یہ ہاں واو کے ساتھ ملے گی دیکھیں ہاں کے شکلی اس طرح ہو جائے گی ہو اسی طرح یو یا ملتی ہے تو دو نکتوں میں بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے یو اسی طرح بو اور یہ پھو تھو اور یہ تھو جو اور یہ چے اور مل کر چو بند ہے تو چو چھونا ٹھیک ہے اس طرح دو ہا نا اور یہ ہے دو خو اور گو دیکھیں آگے جو الفاظ ہیں دو سے تین حرف سے مل کر جو کلیمات بن جاتے یہ مشک بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو دھیان دینا ہے دیکھیں اون اون لکھیں گے تو واو آئے گا لکھنا نہیں چلے پڑھنا ہی اس کو تو ہم کیا پڑھیں گے اون پڑھنے کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح جو جون کا مہنہ ہے تو جون ٹھیک ہے یہ خون دیکھیں واو آئے گا خون میں بھی اس طرح دور جو ہم کہتے ہیں دور ہے تو وہ دور اس طرح چور کور نور نور میں بھی واو آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بود ٹھیک ہے اسی طرح سوٹ لوٹ لوٹ مار کرنا واو آتا ہے لوٹ اس طرح زود روپ روپ بدلنا روپ اس طرح سوپ دھوپ جب ہم لکھتے ہیں تو دال ہا تو دھوت ہو گیا لیکن واو اس میں آئے گا دھوپ ٹھیک ہے اب دیکھیں بھول بھول جو ہوتی ہے نا گلتی اس میں بھی بھول واو آتا ہے بھول بھول دھول مٹی جو دھول ہوتی ہے اس طرح کھالو دیکھیں لام واپس لوں کھالو چالو آلو آلو میں بھی واو آ رہا ہے اس طرح بھالو کیا بات ہے آلو بھالو ایک ساتھ دیکھیں بھاگیں بلکل یہ الفاظ کو آپ دھیان سے دیکھیں بھاو آو ہے تو بھو اور ٹی بھوٹی اس طرح ٹوٹی جوٹی سوٹی پھو دیکھیں پہ اور ہامل کر کیا بن جاتا ہے پھے ہے نا تو پھو اور یہ بھی پھو پھو اس طرح کوفی کوفہ والے کوفی سولی اس طرح آگے دیکھیں چے آلیف چاکو چاکو ہے نا اور یہ ڈاکو تھولی جولی اب دیکھیں سورت سورت مورت مورت موقع اچھا مورت اس طرح دیکھیں یوسف نام ہے تو یا واو یوسف یہ واو نہیں لگیں تو غلط ہو جائے گا بالکل اگر لکھا ہوئے تو میں پڑھنے میں آسان یوسف اس طرح یونوس اس طرح دیکھیں میم محبا واو بو محبوب محبوب اس طرح محجوب اس طرح محمود محمود میں بھی میم واو پیش مو آدھا اس طرح محصول حاصل ہوئی چیز ہے نا محصول اس طرح جاسوس خاص کر کے ہمیں واو والے الفاظ پر مطلب کے واو والے جو الفاظ ان پر فوکس کرنا کیونکہ یہ سبق ہوا ہی ہے اس طرح دیکھیں فانوس قانون معلوم معلوم نہیں یہ معلوم ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں آگے رسول سینو آو پیش رسول اس طرح امول امول دود امول اس طرح اصول اصول حروف دیکھیں یہ حرف جو بولتے ہم حروف یہ اس طرح لکھا جاتا ہے ایسے ہی گرور سرور ٹھیک ہے جلوس کھلوس مخلوق لا مواؤ مخلوق اسی طرح مفلوج مگلوب گالی مگلوب دیکھیں بہت سارا الفاظ تو یہاں ہی آجاتے اس طرح میم جی مجھول مجھول مشہور مکہور فاروک دیکھیں نام ہے فاروک رو آئے گا فاروک اس طرح معروف معروف مشہور بولتے ہیں ہم تو معروف میں واو رو کے بعد اس طرح دھوم مچ مچ نام دھوم جھوم گرو نام گرو نام اس طرح گھوم نام اس طرح گٹ نام دیکھیں سوری کٹ نام کاف نام کاف اور یہ تو فان دیکھیں تو تو فان اس طرح تو کے بعد یہ واو ہے تھوڑا سا میڑی ہے تو اور می ملیف تو مار اس طرح سوفی سوفی سنت بلتے ہیں سواد واو سوفی اس طرح بھو بھوک لگنا میں بھی یہی آتا ہے بھوکی اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان جملوں کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں بہت مطلب کے کام کے یہ جملے کیونکہ ان جملوں میں کیا ہے وہ الفاظ یوز کیے ہوئے جو الفاظ کو مطلب ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے روئی ہے نا رو رو ای پیش والا بھی سبق آگیا رو ای لا لا مالف رو ای اس طرح خوبانی خوبانی کھا ٹھیک ہے اس طرح سورت کجرات میں جو ایک شہر ہے سورت جا اس طرح سورج دیکھیں سورج جو ہے سن سورج نکلا اس طرح آگے سوراک سین واؤ کے ساتھ آگیا سوراک چھید سوراک مت کر اس طرح آگے فانوس جلا فانوس جلا اس طرح آگے محصول میمہا سورت محصول ادا کر حاصل کی ہوئی چیز اس طرح امول دیکھیں علیف ہے میم دودھ پی اچھی بات ہے امول دودھ اچھا آتا ہے اس طرح جلوس نکلا جو جلوس ہم نکلتے ہیں وہی جلوس میں لام کے بعد جلوس نکلا اس طرح آگے قانون معلوم تھا قانون یعنی قوائد جو تھے نرول سوئی معلوم تھا اس طرح آگے دیکھئے کہ توفان توفان آیا تھا اس طرح آگے چاکو چے علف چاکو اٹھا ٹھیک ہے اس طرح آگے دھوم دال اور حامل کر دھا اور دھوم مچ گئی اس طرح آگے تور پر چل ٹھیک ہے اب کچھ آلفابیٹ ایسے بھی ہیں مطلب جو ملے ہوئے ہوتے لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ خاص ڈکشنری سے ہوتا ہے مالی جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں پر وہ لفظ آگیا تو جب تک وہ ڈکشنری سے حل نہیں ہوگا تب تک ہم اسے نہیں پڑھ پائیں گے تو اس کے لئے ہمیں ڈکشنری کا نالج ہونا تھوڑا ضروری ہے اس کے لئے آپ اردو سنتے رہیں اردو کی ویڈیوز دیکھتے رہے اردو کی کتابیں پڑھتے رہے تو زیادہ سے زیادہ جو اردو الفاظ کا جو زکیرہ ہمارے پاس اکٹھا ہوگا اتنا مطلب ہم اردو پڑھنے میں اور تیزی سے اور آسانی سے اردو پڑھ سکیں گے دیکھیں تور پر اب یہ تور کیا ہے ایک پہالا کا نام ہے تور پر چل اسی طرح ہر طرف نور تھا جوٹی جی موامن ہے جوٹی کیا تہہیے جوٹا جوٹی بھی آتی ہے جوٹی سیدھی کر اس طرح گرور مت کر گرور یعنی گمڑ گرور مت کر اسی طرح آگے تھولی کھا اور دیکھیں ان علیف جو کہتے ہیں روی ان کھری دا کھ ری دا اس طرح کھون کھون اب دیکھیں ہا اور کھون ہوا ہوا بھی ایسی لکھا جاتا ہے لیکن کھون ہوا یہ لفظ اور یہ جملہ سیٹ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کریں گے کھون ہوا ہی ہوگا یہ پیش یہ دیا ہو آئی لیکن اردو میں نہیں ہوتا اب انشاءاللہ جو ساتوہ دین ہے ہمارا جو پارٹ نمبر سات میں بھی انشاءاللہ ایک نیا سبق کہہ لیجئے کہ یہ والا ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ